دیجٹل ارسٹ کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کی تھگی اس میں سامنے آ رہی ہے لگاتار اس معاملے کو لے کر کہیں نہ کہیں چنتہ کی ضرور بات ہے کیونکہ چندگر کی اگر ہم بات کریں پنجاب کی بات کریں تو اس طرح کے معاملے بڑھنے سے سائیبر سیل لوگوں کو بھی جاگرو کر رہا ہے یا پھر اس طرح کی جو پوری گینگ کام کر رہی ہے ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے چندگر سے ہرینات جی ہمارے ساتھ ہیں جن کے ساتھ یہ دیجٹل ارسٹ ہوا ہے اور بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ قریب بیس سے پچیس دن جو شاتر فراڈ تھے انہوں نے ہرینات کو گھر میں ہی دیجٹل ارسٹ کر لیا نہ کسی سے بات کرنی پورا دن وہ ہولڈ پہ رکھتے تھے ویڈیو کال کہ کسی سے بات نہیں کرنی کسی سے اور قریب ایک ونجا لاک یعنی کہ ففٹی ون لاک آپ سے تھگے گئے ہرینا جی ہوا کیا تھا پہلی کال کب آئی تھی اور کیا انہوں نے باتیں کی سب سے پہلے کہ میرے پاس ایک لڑکی کا فون آیا کہ اس نے کہا کہ ٹیلی کوم کمپنی سے بات کر رہی ہوں میں اور آپ کا یہ جو موبائل نمبر یہ ابھی دو گھنٹے میں بند ہو جائے گا میں ایک دم گھپڑا گیا میں نے کہا کہ یہ دو گھنٹے میں کیسے بند ہو جائے گا میں نے کہا کیا ہوا بھئی یہ ایسا کیا ہو گیا وہ کہنے لگی کہ آپ کے نام پر مومبائی میں تیس اگست کو ایک سیم ایشو ہوا ہے اور اس سیم سے کچھ فروڈ ہوا ہے جس میں اس سیم پر آپ کے آدھار کارٹ سے سات کمپلینٹ اور ایک فائیر درج ہے تو میں نے کہا کہ بھنگوی تمہیں گیا ہی نہیں ہو پھر یہ وہاں پر کیسے ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا جو آدھار کارٹ نمبر ہے انہوں نے آدھار کارٹ نمبر بتایا آدھار کارٹ نمبر ٹھیک تھا تو میں نے کہا کہ میرے آدھار کارٹ سے سیم وہاں ایشو ہو گیا ہے تو میں تو کبھی مومبائی گئے نہیں میں کیسے یہ سب چیز ہی کر سکتا ہوں انہوں نے کہا نہیں یہ تو اب آپ کا آدھار کارٹ ہے تو نام آپ کا ہے تو کیس بھی آپ پر یہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس میں تو آپ کو دیکھ لو آپ کے بعد صرف دو گھنٹے کا ٹائم ہے دو گھنٹے میں نہیں تو آپ کا موبائل بند کر دیں گے آپ کے آدھار کارٹ پر جتنے ہی موبائل جڑنے سب بند ہو جائیں گے اور یا تو آپ پھر مومبائی پلیس سے بات کروں میں نے ان سے یہ کہا کہ مومبائی پلیس ہے مومبائی پلیس مومبائی میں تو میں کسی کو جانتے نہیں ہوں کہ وہاں کی پلیس سے میں کیسے بات کروں پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو نمبر دے دیوں آپ بات کر لو ٹھیک ہے انہوں نے ہی نمبر دیا انہوں نے ہی دی دیا نمبر آپ نے بات کیا ان سے پھر میں نے بات کیا ان سے اس نے وہاں کس نے کون تھا پلیس سے بات ہوئی میری تو جو اصل میں پلیس تھی ہی نہیں ہاں جو پلیس تھی نہیں تو تو انہوں نے مجھے کہ نہیں آپ پر تو یہ فائی اردرج ہے اور یہ کمپلینٹ ہی اتنی شاری پھر انہوں نے کہیں کوئی فون مون لگایا فون لگا کے پھر کہیں بات ہوئی پھر پھر مجھے بتائے گی ارے آپ کا تو بہت بڑا کیس بنتا ہے آپ کا تو جو ہے ایک منی لونڈنگ کیس میں نام آیا ہوا ہے اور ایک کوئی اسکیم چل رہا ہے جس میں نریش گویل نام کا اسکیم ہے جس میں ساڑھے چھے سو کروڑ کا کوئی فروڈ ہوا ہے اس میں آپ کا بھی نام آیا ہے اور اس کی تو سی بی آئی جانچ کر رہی ہے اور اس میں سپریم کورٹ بھی انوالوڈ ہے اور اس میں آر بی آئی بھی انوالوڈ ہے تو آپ کو تو سپریم کورٹ سے اس میں تو اریش وارن جاری کیا جات چکا ہے اچھا اریش وارن جاری ہو چکا ہے ایسا کہاں ٹھیک ہے پھر آپ نے آپ دھوڑا پھر میں نے اب میں ایک دم سے ڈر گیا میں نے کہا یہ سب کیا ہو گیا یہ سب کیا ہے کیا نہیں ہے یہ میں تو چنڈیگر میں ہوں اور بمبائی میں سب ہو رہا تھا مجھے کیسے کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رکی آپ سی بی آئی جو بہت سے بہت سے ہیں ان سے میں آپ کے بھی بات کرا دیتا ہوں تھوڑی دیر بعد انہوں نے ان سے بات کرا ہے ورچیپ کال ہو رہی تھی یا ویڈیو کال ہو رہی تھی یا کیا ہو رہا تھا پہلے تو یہ نورمل کال پہ تھے جو بات ہوئی تھی پھر بعد میں انہوں نے پھر بعد میں انہوں نے جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ پر تو کیسے اور یہ سب چیزیں ہیں تو اب آپ کو دو گھنٹے پولیس آرشت کر لے گی یا پھر آپ ایک کام کرو آپ بمبائی آ جاؤں اب میں نے کہا کہ ممبائی میں دو گھنٹے کیسے پہنچوں گا اور پھر کہا کہ دو گھنٹے پہنچنا ہے پلین یہ وہ استنا پیسہ کس کے پاس ہے ابھی ایک دم سے پیسے کہاں سہیں گو ایک دم سے کہیں جائیں گے بھی ہم تو دو گھنٹے میں تھوڑی ممبائی پہنچ سکتے اور انہوں نے کہا کہ نہیں دو گھنٹے میں تو آپ کا موبائل بند ہو جائے گا پھر کیا کرو گیا یعنی کہ پوری طرح سے ڈرا دیا اس کے بعد ویڈیو کال کی کس نے کی تھی کون دیکھ رہا تھا اس میں کہ بھئی کہ ان کا پولیس آئیے ان کو پکڑ کے لے گئی ہتھکڑی ڈال کے اور پتہ نہیں کیا کیا جو چیزیں آپ نے کی نہیں کوئی کنیکشن نہیں تو آپ کیوں ڈر ہے مطلب یہ بھی ایک ہاں یہ بات بھی ہے کہ میں اتنا جو ڈر گیا تھا بات صحیح ہے آپ کی لیکن اس میں مین چیز یہ تھی کہ گھبرات والی بات کہ آج کل جو ہے نا کسی کے بھی آدھار کارٹ سے کہیں بھی کوئی بھی سیم نکال سکتا ہے یہ ایک میرے من میں ڈر تھا کہ یہ تو آم باتیں یہ کوئی بھی کہیں بھی سیم ایشو کرا سکتا ہے یہ فروڈ تو چلی رہے ہیں کہ ایک آدھار کارٹ پر پتہ چل رہا ہے کہ کسی کا ایک سیم چل رہا ہے پولیس کبھی فون پر نہیں بولتی ہے نہ فون پر بات کرتی ہے نہ ویڈیو کال کرتی ہے پولیس آپ کو سمن بھیجتی ہے نوٹیس بھیجتی ہے اور جو بھی کنسرن پولیس چیزن ہوتا ہے وہاں سے ساری چیزیں ہوتا ہے وہی ہے تو اس بات کی مجھے اتنی جانکاری بھی نہیں تھی اور ابھی جس طرح سے جتنا یہ اون لائن ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو کئی بار سننے میں آتا ہے کہ عدالت میں بھی کئی کیسے ساتھ ہیں جن میں ویڈیو کانفرنس کے جلیے ویڈیو کانفرنس شروع ہوئی پھر اس کے بعد ویڈیو ان سے جب بات ہوئی تو پہلے تو ان سے یہ بات ہوئی میری کی انہوں نے بولا کہ میں نے آریسٹ والی بات یہ وہ تو پھر انہوں نے پھر مجھے اوپشن دیا یہ بتایا کہ دیکھو بھئی کہ اس میں ہمارے پاس ایک اوپشن اور ہوتا ہے ایک تو آپ کا ہے کہ آریسٹ ہم کر لیں گے دوسرا اوپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمیں پوری طرح سے کوپریٹ کریں تو آپ کو ہم پوری طرح سے مدد بھی کریں گے اور آپ کو ہم اپنے موبائل پہ ویڈیو کول پہ رکھیں گے سرویلانس پہ جس میں آپ کو ہمیں پوری جانکاری اپنی ڈیلی روٹین کی دینی ہوگی اور آپ کو یہ بات کسی بھی اپنے کسی بھی گھر کے پرسن کو پتنی بچوں کو کسی کو نہیں بتانی ہے اور اگر آپ ان میں سے کسی کو بھی بتاتے تو ان کو اس کیس میں جس طرح کا یہ چل رہا ہے تو میں ڈر گیا گیا کہ میرے بچے باہر پڑھا رہے ہیں ان کا بہت سے خراب ہو جائے گا پورا اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر میں نے ان کی بات یہ مان لی ٹھیک ہے سر میں آپ کو پوری طرح سے کوپوریٹ کروں گا میں گر پر رہوں گا اور میں اپنا موبائل جو ہے آپ کے سرویلانس پہ اون رکھوں گا پورے ٹائم تک اور اس کے بعد کتنے دن آپ نے ویڈیو کول پہ سرویلانس پہ اس کا دو اکٹوبر سے لے کر میں چوبیس اکٹوبر تک رہا شام کو چار ساڑھے چار پانچ بجے تھا اس بیچ میں پھر دیرے دیرے پھر ان لوگوں نے یہ بولا کہ بھئی کہ دیکھو آپ کا کیس اس میں تو اس میں آپ کا جو بھی منی رونڈنگ کا کیس ہے تو اس میں جو پیسہ ہے آپ کا آپ کے پاس اس سارے پیسے کی آپ کی رویہ دوارہ جانچ کی جائے گی اور رویہ دوارہ جو جانچ کی جائے گی ٹرانجیکشن سے میچ نہیں کر رہا ہے وہ جانچ ہو جائے گی تو اس کا جو بھی آپ کا پیسہ ہوگا آپ کو واپس مل جائے گا جانچ پوری ہونے کے بات اور آپ کو ایک نو سی دی جائے گی اور انہیں سو سی نو سی سے یہ رہے گا کہ ہاں آپ اس میں شامل نہیں تو تو آپ کو ایک دم پھر دیماند شروع ہوئی پھر دیماند نہیں پہلے تو انہوں نے یہی کیا کہ آپ کا جتنا بھی پیسہ ہے اس کو آپ پہلے روی کے خاتے میں جمع کرو تو میں نے کہا کہ میرے پاس جو جو پیسہ پڑا تھا میری اپ ڈی پڑی تھی میرا کیا کہتے ہیں شیئر مارکٹ میں پیسہ پڑا تھا میری بھائی کی اپ ڈی پڑی تھی وہ ساری پھر میں نے تروا کے تروا کے دے ٹو دے کبھی ایک دن بعد کبھی دو دن بعد کبھی شیئر مارکٹ کے بھی پیسہ ہم جب نکالتے ہیں تو اس کو شیئر کو بیچیں گے میں بینک جاتا تھا موبائل میرے ساتھ میں رہتا تھا جب میں اور وہ یہی بولتے تھے کہ آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے آپ کو اپنا موبائل کسی کو نہیں دکھانا ہے بس کالی سامنے والا کچھ پوچھے بھی کہ آپ یہ پیسہ کیوں کر رہے ہو کیسہ کر رہے ہو تو آپ بتا دیں نہیں بھئی یہ تو میرا پرسنل پیسہ ہے میں اپنے حساب سے اس کو لے رہا ہوں جس کو لے رہا ہوں کہ ٹوڈل کتنا پیسہ آپ نے دیا تو میں نے پھر ایک ٹائم تک جاتے کریب کری میں نے ایک بار تو اٹھالیس لاکھ روپے تک یہ دے دیا تھے کہ بھئی میرے پاس جتنا پیسہ تھا میرا اٹھالیس لاکھ روپے میں نے ان کو دے دیا تھا اس کے بعد پر جب میں نے ان کو بول دیا ہاں بھئی میں نے سارا پیسہ دے دیا آپ کو تو اب آپ کی انویسٹیگیشن کا کیا ہوا ربی آئی کیا آپ کا پورا چیک کر لیا اور اس میں آپ کو کوئی بھی پیسہ فروڈ کا نہیں ہے آپ بلکل کلین ہو اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے تو اب آپ کو جو ہے جو آپ کے اوپر افائیر درج ہیں اس کا آپ کو دو لاکھ روپے دینا پڑے گا ایکسٹر آلکھ سے جو ہے وہ دینا پڑے یہ باتیں کرنے لگے کہ اب آپ کو دو لاکھ روپے دینا پڑے گا آپ کی افائیر کو ہم کینسل کر دیں گے تو میں نے کہا میرے پاس دو لاکھ تو ہے نہیں پھر میں نے کسی طرح کٹھا کر کے کسی سے در ادھر جان پیچان میں سب سے بات کر کے پھر اٹھاسی ہزار روپے کٹے کر کے ان کو دے دیا اٹھاسی ہزار روپے ان کو دے دیا تو پھر اس کے بعد انہوں کا ٹھیک ہے اب آپ کی ہم افائیر مزد کر دیتے ہیں پھر دو دن بعد پھر میری بات ہوئی پھر میں نے کہا کی کیا ہوا پھر پھر انہوں نے بولا پھر کی افائیر تو رد ہو گئی اب آپ کا جو پیجر بین کوف انڈیا آر بی آئی نے جو آپ کے پیسہ کا انویسٹیگیشن کے اس کی جو فیسے وہ آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے جمع کرنی ہے اب مجھے تو یہی تھا کہ میرے اٹھالیس لاکھ روپے چلے گئے اب اگر یہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں تو وہ واپس لینے تو دینے پڑیں گے پھر میں نے ڈیڑھ لاکھ روپے اور دے دیا ان کو تو یعنی ایسے کرتے پیس تاریخ کو میں نے ڈیڑھ لاکھ اور دے دیا پھر اس کا چوبیس تاریخ کو پھر میری بات ہو میں نے کہا بھئی کہ اب تو سارا سب کلیر ہوگی اب تو میری نوصی اور ریفنڈ دے دوں پھر چوبیس تاریخ کو پھر ان کا فون پہ پھر فون پہ بات نہیں ہوئی تھی ویڈیو کال تو میرے چلیئے میسیج بھی بات ہوئی تھی کہ وہ اب میں نے بولا کہ بھئی میرا ریفنڈ اور نوصی دو تو انہوں نے پھر وہاں سے اس پہ میسیج آیا کہ یہ نوصی کا جو ہے جو ربیہ نوصی آپ کو جاری کریں اس کا آپ دو لاکھ روپے دو جب انہوں نے یہ بولا دو لاکھ روپے تا کربی ساڑھے چار شام کو ساڑھے چار بجے کی چار پانچ بجے کے آس پاس کی بات ہیں تب میر کو ایک دم سے وہ شاک ہو گیا پھر میں نے گھر پہ بتا دیا پھر میں نے فون کر کے آگے بھی بول دیا پھر میں اٹھا پھر میں نے اپنی سکرٹ اٹھائی پولیس تھانے گیا پہلے تو ملو گئے گیا تھانے میں تو ان لوگوں بولے یہ سائیبر کے سو سائیبر کرائم میں جاؤ وہاں پر آپ شکر سترہ پھر میں شکر سترہ میں گیا وہاں سے آپ نے کمپلینٹ ہو گئی ہے کمپلینٹ ہو گئی ہے میری پھر سائیبر مجھ سے بینک سٹیٹمنٹ مانگی جا کے میں نے بینک سٹیٹمنٹ ان کو دے دی وہ ساری نوٹ کرا دی ان کو اور انہیں کمپلینٹ نوٹ کر لی ہے اب اس ور وہ کاروائی کر رہے ہیں موسیقی